اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قال قلب الدہ من التکلیف و هو بعث من تجب طاعته على ما فیه مشقت على جهت الابتداء بشرط الاعلام پچھلے درس میں ہم نے یہ بحث پڑی تھی کہ خداوند متعال کا جو فعل ہے وہ غرض رکھتا ہے معلل بالاغراز ہے یعنی خداوند متعال جب کسی فعل کو انجام دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حدف وغایت ہوتی ہے بدون حدف وغایت خدا کوئی فعل انجام نہیں دیتا دوسرا مطلب جو ہم نے ثابت کیا پچھلی بحث میں وہ یہ تھا کہ یہ جو خداوند متعال غرض کی خاطر فعل کو انجام دیتا ہے یہ غرض منفعت ہے نہ کہ ضرر یعنی خداوند متعال فعل کو انجام دیتا ہے انسان کے ضرر کے لیے نہیں بلکہ اس کو نفع پہنچانے کے لیے پس نفع جو ہے وہ خدا کے فعل کے اندر ہوتا ہے اور ایک اور مطلب جو ثابت کیا ہم نے کہ جو ضروری تھا اس مطلب کو ثابت کرنا اصل بحث ہی اسی کے اوپر جو تھی متمرکز تھی وہ یہ کہ یہ جو غرض ہے خداوند متعال کی فعل کے لیے آیا یہ غرض خدا کے لیے ہے یا اس کے فعل کے لیے ہے یعنی غرض جو ہے وہ فائل کی طرف پلٹ رہی ہے یا خد فعل کے اندر وہ غرض پائی جاتی ہے انسان کے لیے وہ غرض ہے نہ کہ خدا کے لیے تو دلیل سے ثابت کیا کہ وہ خد انسان کے لیے غرض ہے وہ یہ باتیں جب ثابت ہو گئی کہ خداوند متعال فائدے کی خاطر اور وہ فائدہ بھی انسان کو پہنچانا جاتا ہے ایک فعل کو انجام دیتا ہے اب یہاں پر سؤال آتا ہے کہ خدا کس طریقے سے انسان تک اس فائدے کو پہنچائے فائدہ و منفعت خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان منفعت کو حاصل کرے کمال کو حاصل کرے تو سؤال یہ ہے کہ کیسے حاصل کرے طریقہ کیا ہے اس کے حاصل کرنے کا دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک مرتبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان خدا مند متعال یہ چاہتا ہے کہ انسان کمال تک پہنچے انسان فلانی منفعت کو حاصل کرے مثلا خدا چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے کے ذریعے جو منفعت حاصل ہوتی ہے اس منفعت کو حاصل کرے اس منفعت کا حصول دو طریقے سے ہو سکتا ہے یا تو خدا بغیر اس کے اس کے اوپر کوئی تکلیف جاری کرے داریکٹ اس کو منفعت دے رہتا ہے مثلا نماز کے اندر جو منفعت موجود تھی خدا چاہتا تھا کہ یہ منفعت عبد حاصل کرے اور خدا نے اس منفعت کو بدونے تکلیف دے دیا مثلا نماز راجب نہیں کی بغیر نماز پڑھائے اس کو کیا کر دیا وہی منفعت دے دی یا کیا ہے نہ جس جو منفعت ہے وہ منفعت کس طریقے سے حاصل ہوگی خدا اس طریقے کا عمر کرے گا اسے مثلا اگر ایک خاص قسم کی منفعت جو نماز میں پائے جاتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے خدا بند متعال چاہتا ہے کہ انسان حاصل کرے تو نماز کو واجب کرنا ضروری ہے تاکہ وہ نماز پڑھے نماز کو پڑھنے کے ذریعے کیا کرے منفعت کو حاصل کرے یہ میں نے ایک مثلا کی بیعث کی ہے کلی طور پر بیعث جو یہاں پر یہ ہے کہ آیا یہ منفعت جو انسان تک پہنچنی ہے یہ تکلیف کے ذریعے ہو عمرو نہیں کے ذریعے ہو یا اگر عمرو نہیں نہ بھی کرے تب بھی منفعت دے سکتا ہے خدا بند متعال اور یہ ذہن میں رکھیں بات ہماری وقوعی جل رہی ہے عقلی والی میں بحث نہیں ہوئی جواب اس کا یہاں پر یہ دیتے ہیں اس فصل کے اندر جو ہم نے ثابت کرنا ہے وہ یہ کہ یہ جو منفعت انسان نے حاصل کرنی ہے اور خدا چاہتا ہے کہ وہ منفعت کو حاصل کرے یہ تکلیف دیئے بغیر ممکن نہیں ہے انسان اس دنیا میں رہ کر اگر منفعت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بدون تکلیف ممکن نہیں ہے اور تکلیف سے مراد اس کا فقہ ہی معنی ہے تکلیف سے مراد غرفی معنی نہیں ہے مثلا یہ جو بات فائدہ ہے انسان کے لیے انسان کے لیے مثلا یہاں جو حدیثِ قدسی ہے انہوں نے بڑاوانے تکلیف ہمارا ہے کون کو قلع کرنی نہیں اس میں جو بڑاوانے ضرورت تو محسوس کر رہا ہے وہ والا بھی جو غرض و غائت ہے وہ بھی کیا ہے خود انسان کی طرف پلٹ رہی ہے کہ وہی کہہ رہا ہوں یہ کلمات ایسے ہیں کیونکہ الفاظ سے استفادہ کیا گیا ہے قرائن دو قسم کے ہوتے ہیں قرائنِ لفظیہ و قرائنِ اقلیہ و لبیہ درست ہے جب ہم نے دلیلِ اقلی سے یہ بات ثابت کر دی کہ خداوندِ متعال اگر کوئی فعل انجام دیتا ہے تو اس میں اس کی اپنی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی اپنے ذات کی خاطر کوئی غرض نہیں ہوتی جب دلیلِ اقلی سے ہم نے یہ ثابت کر دیا اور وہ برحان ہمارا درست بھی ہے جو کہ سب قبول کرتے ہیں اس کو اقل گرہ اشاہرہ کو چھوڑ کے تو یہ ایک قرینہ بن جائے گا تمام ان روایات کے لیے کہ جن روایات میں اس قسم کی باتیں آئیں گی کہ جو مثلا خدا کے اندر نقص کا موجی بن رہی ہوں جیسا کہ مثلا خدا کا جسم رکھنا خدا کا ہاتھ رکھنا اور یہی حدیث کا جو ترجمہ اگر یوں کیا جائے اور پھر اس سے یہ مرار لی جائے کہ حدیث سے تو یہ لگتا ہے کہ خدا خود محتاج ہے تو آپ کہیں گے کہ برحانِ اقلی سے ثابت ہے کہ خدا بندِ مطالغہ لیے مطلق ہے کمالِ مطلق ہے مطلقُ الکمال ہے اصلاً یہ غائق خدا کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے بلکہ اس حدیث کا معنی یہ بنتا ہے کہ خدا بندِ مطالغہ لیے کہنا چاہتا ہے کہ اے انسان میں نے تجھ پہ تفضل کیا ہے تجھے خلق کر کے تاکہ تُو میری معرفت حاصل کر کے کمال تک پہنچے نہ کہ یہ کہ میں محتاج تھا مجھے کوئی پہچان نہیں رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا نعوذ باللہ جو وہ اکیلہ بیٹھا ہوا تھا اب مجھے انسان آ کر مجھے پہچان نہیں اور میں پھر اس طوا خوش سے باہر نکلوں یہ مرابط نہیں لے سکتے پس ان چیزوں کا مد نظر رکھنا ہوتا ہے اب اس لحظیم 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 آپ نے کیا کی ہے تاریخ یہ کی ہے کہ ہر وہ فعل کے جو بغیر ہدف کے بغیر غایت کے انجام پائے اس کو اب اس کہتے ہیں اب اس کو اب اس کو اب اس کو کوئی نہیں کہے گا بات حکیم کی چل رہی ہے خوب ہے چونکہ آپ مثلا انسان جو ہے وہ حکیم بعض اوقات جو اس قسم کے فعل انجام دیتا ہے جو کہ بغیر حدف کے ہوتے ہیں اس کو پھر عرف میں حکیم نہیں کہا جاتا جب وہ حکیم نہیں ہے پس اس سے سرف نظر کیا جاتا ہے اگر کوئی مثلا انسان حکیم موجود ہو جو حکمت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتا ہو اگر وہ کوئی بغیر حدف فعل انجام دے دے تو اس کو کہتے ہیں آپ سے بہت تھا نہیں ہو سکتا یا مثلا کوئی بندہ آ کر کہے ایک گفتگو کرے بغیر حدف کے بیٹھ کے ہوئی اہم نہیں پرجابی میں کہتے ہیں پڑیاں مار رہا ہو بیٹھ کے تو عرف میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تم سے بہت ہے جس طریقے کہ تم انسان ہو تو مسلا بہت ہے مختلف مثالیں بنا لیں گے جو آپ نے پورا بانا چاہیے لگے پورا وہ حدف موجود کے کے لئے آنے تو حکیم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قبض قبی ہونا آقل در کر یہ حکیم کی نسبت حکیم آقل یہ کہتی ہے کہ انسان حدف مند فیل کو انجام دے اگر بغیر حدف کے فیل انجام دے دیا جائے تو آقل قب کو در کرتی ہے آپ کو حکم لگائے یا نہ لگائے یہ عرف کے ساتھ مرتبیت ہے وہ فیل اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے مثلا عرف کے نزدیک وہ قباہت ہی ختم ہو گیا مثلا جیسے مثلا کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا درست ہے آپ کوئی بندہ آ کر کہے کہ مثلا اس کے بغیر تو نوکری نہیں چلتی ہمارے اس سے بغیر تو فلانا نہیں ہوتا اور کوئی مضمت بھی عرف میں نہیں کرتا جو کاروباری لوگ ہیں آپ اس میں دوسرے کی مضمت نہیں کرتے آپ کوئی بندہ آ کر کہے کہ یہاں تو کوئی قب کا حکم نہیں لگاتا تو اس کا مطلب ہے کبھی نہیں ہے میں نے ایک مثال دیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو عدد فیل ہوتا ہے جو بے دونے حدف انجام دیا جائے اگر انسان کے لیے عوامل خارجیہ موجود نہ ہوں تو آقل انسان کا یہ حکم لگا دیتی ہے پوراں کہ کیوں بغیر عدد کے کام دارے ہو حدف ہونا چاہیے اتمن تمہارا چلیہ انسان کا مصل demographics کو م hexفور سنم حدف شکل ہوں حاکم کی طرح پر نبر لہتا کام در خدم جگہ کہ ایک مثال آپ شرع استف评 دیا جائے علاقہ کے کام دumbling وہ میں حکیم تھا یہ فر آپ میں کہنا حکیم نہیں کہیں گے آپ کو بات یہی ہے دلیل ہماری یہی تھی کہ اگر فعل کو بدونے حدف انجام دیں اس کو تو عقل دار کر رہی ہے کہ یہ قبی ہے اس کے قبی ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے کوئی کہے نہ کہے عقل آپ کی یہ حکم لگاتی ہے فوراں کہ آپ نے اگر فعل انجام دیا بغیر حدف کیوں دیا ہے آپ نے خواہ سے حکم لگاتی ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ قبی فعل جو ہے وہ کس سے سادر ہوتا ہے تو ہمارا برہان بھی یہی تھا ہم لفظ حکیم لے کر آئے ہیں کہ قبی حکیم سے سادر نہیں ہو سکتا خب ایک بندہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سادر ہو گیا مجھ سے فارم کہیں کہ آپ حکیم نہیں ہیں بات یہاں پر ہے کہ خداوند متعال جیسا حکیم خداوند متعال اب خداوند متعال کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا خدا مثلا ایسا فعل انجام دے جس کی کوئی غرض و غایت ہی موجود نہ ہو اشائرہ یہ کہنا چاہتے ہیں عقل در کر رہی ہے قباد کا حکم لگا رہی ہے اور آپ کہتے ہو کہ نہیں کہتے اب وہ آپ مبنہ پھر کیا اشتیار کریں اشائرہ والا اشتیار کریں کہ اشائرہ قائل ہیں کہ افعال کے اندر حسن و خب موجود نہیں ہے ہم جو ہے خدا کہے کہ تو ہمیں پتا چلے گا والا پتا نہیں چلے گا نہیں ہمیں پتا ہے صدور محال ہے حکیم سے خب موجود ہے یا نہیں ہے درست ہے چاہے حکیم انجام دے چاہے غیر حکیم انجام دے اس فعل کے اندر کے جس میں حدف نہ ہو وہ قبی ہے یا نہیں ہے یہ پھر آپ اشائرہ کی طرف ہیں آپ کا یہ ایجاد کرنا قبی ہے عقل انسان پر کرتی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کسی کے پاس چلے جائیں معاشرے کے اندر جائیں آیا وہ ان سے پوچھیں جا کر آیا فعل کو بدونے حدف انجام دے سکتے ہیں ہم کسی سے پوچھنے جا کر جو ہو عقل انسان اس سے کہیں کہ میرے پاس دو راستے ہیں مثلا میں ایک مرتبہ فعل کو انجام دوں حدف رکھتا ہوں ایک مرتبہ میں ہوں فعل کو بدونے حدف انجام دیتا ہوں کون سا میں انجام دوں آپ کو اس سے کسی جام نام کی ورڈ اگر کوئی بندہ آ جائے جو آ کر گئے میں اہم ہی آیا ہوں میرا کوئی عدف ہی نہیں ہے وہ کہے گا کوئی تو عدف رکھو اس کا آگے بارل یہ واضح چیز ہے اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں کیونکہ وقت کافی گزر گیا خوب اب یہاں پہ بحث ہماری یہ ہے کہ بغیر تکلیف کے اس فصل میں جو ہم نے ثابت کرنا ہے خدا نے جو نفع پہنچانا ہے انسان کو یہ بدونے تکلیف نہیں ہو سکتا تکلیف کے بغیر نفع پہنچانا کبھی ہے جس کو ہم ثابت کریں گے اور کبھی فیل جو ہے وہ حکیم سے صادق نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے حتمن تکلیف دے بشر کو ان خدا تاکہ بشر منفع تک پہنچ جائے جس کا خدا وند مطال نے ارادہ کیا ہے نہیں بہت جا سکتے ہیں ابھی بات ہو گئی ہمارے آپ دیکھیں ہماری بحث یہ وہ متقلمین کے ساتھ ہے پلاسفہ کے ساتھ نہیں ہے متقلمین نے جو عدل الہی کی بحث کو یہاں ذکر کیا ہے وہ کہاں پر ہے وہ حقام شرکیہ کے اندر لے کر آتے ہیں وہ آگر یہ کہتے ہیں کہ آیا خدا وند مطال ایسی چیز کا عمر کر سکتا ہے کہ جو قبی ہو مثلا یا عقل اس کے قب کو در کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یوں آگر یعنی عدل تشریعی میں ہماری بحث چل رہی ہے عدل تکبینی میں بات نہیں چل رہی ہے ہماری عدل کی اقسام پہلے ہی اسی وجہ سے میان بھی تھی مثلا جو معانی میان کیے تھے یہ جو وجود انسان کا کمال ہے اور خدا نے اس کو انجام دیا ہے ہم وہاں پر کہیں گے کہ خدا نے انسان کو عدل کے تقاضے کے مطابق خلق دیا ہے اور وہاں پر عدل عدل تکبینی ہیں نہ عدل تشریعی یہ جو تکلیف کی ہماری یہاں بحث ہو رہی ہے اور قلن کلام میں جو بحث ہوتی ہے حسن و خبہ اقلی کی و عدل الہی کی وہ کس کو مدنظر رکھتے ہیں احکام شرعیہ کو عدل تشریعی کی بات چلتی ہے کہ یہ جو احکام صادر ہوئے خدا مند متعال کی طرف سے یہ عدل کے مطابق ہوئے ہیں یا نہ بلکہ پہلے احکام شرعیہ آیا ہیں پھر عدل آیا ہے کہ تفصیلا پہلے عرض کیا تھا اس میں تو اسی دائرے میں رہ کر اس مطلب کو سمجھیں درست ہے خب مدعا ہمارا اس فاصل میں دعویٰ یہ ہے کہ خدا مند متعال اگر انسان کو نفع تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ نفع بدونے تکلیف حاصل نہیں ہو سکتا دیکھیں یہاں ایک مشکال ہوا رہے جاتا ہے ابھی بیعت شروع تنمیل آجا نہیں سوری تو یہ عقل جو رہے چیز رہا کرتی ہے کہ جب بھی انسان نفع بچانا نفع بچانا نفع بچانا نفع بچانا نفع بچانا کہ میرا یہ کام کرو تو آپ کو اتنے پیشے دوں گا اسے پیسے نہیں کیوں یہ نہیں پاتا خدا پتے کریں تو انہیں تقلیف کسی کو نہیں دیتا نہیں بھئی کہ رہا نا جو تقلیف خدا ود کریم انسان پر عرض کر رہا ہوں ابھی بیعت کامل نہیں رہی ہے آپ کا جو اتراز ہے وہ اس بات پر ہے کہ بدونے تکلیف کیوں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اس کے اوپر برخان آئے گا خوب تو یہ ہمارا دعویٰ ہے جو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ بدونے تکلیف جو ہے وہ منفعات نہیں پہنچ سکتے حتما جو ہے وہ تکلیف ضروری ہے پھر یہاں پر جناب مصنف نے تکلیف کی تعریف کی ہے استلاحی طور پر کہ تکلیف کہتے کس کو ہیں پھر اس کے بعد جناب فازل مقداد نے جب شرع کی اس علامہ ہلی کی اس عبارت کی تو اس میں پھر اس کو تھوڑا پھیلاگر بیان کیا اس میں مکلف کی شرائط کو بیان کیا تکلیف کی شرائط کو بیان کیا اور تکلیف دینے والے کی شرائط کو بیان کیا بہت جو ہے وہ آسان ہے خارج سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے عبارت میں ہی تطبیق کر کے چلتے ہیں فرماتے ہیں کہ اقول لما ثبت الغرز من فعله تعالى نفع العبد جب یہ بات ثابت کر دی ہے ہم نے پچھلی فصل کے اندر کہ فعل الہی کی جو غرض ہے وہ کیا ہے عبد کو نفع پہنچانا ہے وَلَا نَفْعَ حَقِقِيُّنْ اِلَّا اَسْسَبَا تو کہتے ہیں کہ خداوند متعال اگر عبد کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو نفع تھوڑا نہیں پہنچانا چاہتا نفع تنپریری نہیں پہنچانا چاہتا بلکہ ایسا نفع دینا چاہتا ہے عبد کو کہ جو نفع مستمر ہو دائمی ہو الَا يَوْمِلْ کیا کہلے ہیں عزل ہو نا عزل کہہ رہا ہوں عبد ہو الَا يَوْمِلْ قیامہ بھی نہیں عبد ہو عبدی ہو ایسا نفع خدا جو ہے وہ دینا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں لَا نَفْعَ حَقِقِقُنْ إِلَّا سَوَاب نفع حقیق کیا ہے سواب ہے یعنی سواب سے کیا مراد ہے یہاں پر یعنی جس طریقے سے انسان کو نفع ملتا ہے دنیا کے اندر اسی طریقے سے وہ نفع آخرت میں بھی ملے اس کو ایسا نہ ہو کہ وہ ایک تکلیف کو انجام دے اور اس کا فائدہ فقط دنیا تک محدود ہو آخرت کو شامل نہ ہو تو کہتے ہیں نفع حقیقی اصل میں ہے ہی وہی جو سواب کی صورت میں ہو چونکہ وہ بندہ اپنی پوری زندگی کے اندر تکالیف پرداش کرتا ہے جب سے بالغ ہوتا ہے اپنی موت تک متعدد احکام شرعیہ کو انجام دیتا ہے تو اب اس کے لیے نفع اگر فقط دنیا کی حد تک محدود کر دیا جائے تو اس نے تو زندگی گزارنی آخرت کے اندر ابت تک تو نفع وہاں بھی ہونا چاہیے اگر نہیں بھیے گے تو یہ نفع گویا کہ ان تکالیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے درست ہے تو پھر نفع حقیقی کس کو ہم شامل کریں گے کہتے ہیں نفع حقیقی جو ہے وہ ہے جو سواب کی صورت میں ہو کہ جو آخرت میں ہو مجازی یہ مقابل میں نہیں ہے نفع حقیقی سے مرات یہ لے رہے ہیں کہ یہ دائمی اور مستمر ہو یعنی حقیقتا جو منفعت بنے گی عابد کے لیے وہ کیا ہے وہ سواب کی صورت میں یعنی منفعت دائمی جس طرح کے ابھی تعبیر کریں گے اس کے بارے میں کیسے آپ سواب سے نفع دائمی کر مانا مخصد چونکہ آخرت کو شامل ہے اور آخرت میں جو نفع جی جی آخرت میں کیونکہ انسان ہم عابد کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے مادی پرست تو نہیں ہے کیونکہ یہ تعبیر سخی استعمال ہوتی ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے سواب جو علم کلام کے اندر یا سخت کے اندر مثلا سواب کلام استعمال ہوتا ہے آخرت اس کے اندر بھی ہوتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے مثلا کہا جاتے ہیں نماز پڑھو گے تو تمہیں سواب ملے گا تو سواب جب ملتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے حدیث کیا بناتی آنگا ٹھیک ہے اس دنیا میں بھی اس کے فائدہ مجھے ملے گا لیکن زیادہ چیز ہمارے مدنظر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے نفع ملے گا اس کے بارے میں تو چونکہ ہماری ایک استیلا بن چکی ہے اس اقبار سے اس کو کہنا چاہ رہے ہیں یہاں بات اس کی اور یہ جو تقالیت انجام دے رہا ہے ابھی ہماری وہ اخلاقی گفتگو یا فقی گفتگو نہیں ہو رہی ہے ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر تقالیت پر عمل کرتا ہے تو اس کی منفعت کیسی ہونی چاہیے تو کہتے ہیں کہ منفعت حقیقی وہ ہے جو سواب کی صورت میں ہو وائلہ اگر موقعت ہو جائے کسی ایک مقتے کے ساتھ خاص ہو مثلا چند گھنٹوں کے لیے ہو ایک دن کے لیے ہو دنیا کی حد تک محدود ہو تو وہ نفع شمار نہیں ہوگا اور ان تقالیت کے بابل میں کہ جو بشر جو ہے وہ تحمل کرتا ہے جو اس کو دی جاتی ہیں بس خداوند متعال نے عبد کو نفع تک پہنچانا ہے اور نفع حقیقی کیا ہے سواب ہے لئنما ادا ہو کیونکہ سواب سے ہٹ کر جو بھی ہے اس کی دو صورتیں ہیں اما دفع ضرر او جلب نفع غیر مستمر یعنی اگر منفعت دائمی نہ ہو سواب کی صورت میں نہ ہو تو اس صورت میں پھر منفعت کیا ہو جائے گی منفعت پھر کیا ہوگی یا تو وہ انسان کیا کرے گا دفع ضرر کرے گا یا مثلا جو تقلیف دے رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے دفع ضرر کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے ایسی منفعت کو جلب کر رہا ہے لے رہا ہے کہ جو مستمر نہیں ہے جو دائنی نہیں ہے جو موقعت ہے تمپریری ہے ختم ہو جانے والی ہے تو کہتے ہیں سواب سے ہٹ کر جو منفاتیں ہیں یا دفع ضرر کی صورت میں ہیں یا جلب کی صورت میں ہیں لیکن ہے تمپریری جلب لینا فلا یحسنو ان یکونہ ذالک غرزن لخلق العابد تو کہتے ہیں کہ خلق عابد کی غرز یہ تمپریری نفع نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ عابد جو ہے یہ عبد کے لیے آیا ہے خدا نے اس کو عبدی خلق دیا ہے اب اس خلقت کے لیے آپ ایسا نفع رکھ دیں کہ جو نفع کیا ہو تمپریری ہو حسن نہیں ہو سکتا فعل جو ہو وہ دائنی ہو لیکن اس فعل کا نفع تمپریری ہو نہیں ہو سکتا اگر فعل جو ہے وہ دائنی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے نفع بھی دائنی ہونا چاہیے سمت ثواب یقبہو الابتداؤ بھی کمایاتی کہتے ہیں کہ ثواب کو بدون تکلیف عطا کرنا قبی ہے کمایاتی اس کی دلیل ہم بات میں ذکر کریں گے الابتداؤ بھی یعنی بدون تکلیف ابتدائی طور پر ہی دے دیا جائے خدا چاہتا ہے کہ نفع پہنچائے اور بدون تکلیف ان کو نفع دے دیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ محال ہے حکیم یہ فعل انجام نہیں دے سکتا اس کی دلیل ہم بات میں ذکر کریں گے خوب فَقْتَذَتْ الْحِکْمَتُ تَوَسْتَتْ تَقْلیف پس اب حکیم کی حکمت کا تقاضہ کیا ہے عبد کو اگر نفع دینا ہے اور وہ نفع بھی دائمی مراد ہے تو اس کو تقلیف دے اس کے لئے احکام جعل کرے اس کے لئے عمرو نہیں کرے تاکہ وہ اس نفع تک پہنچ سکے یہ اصلِ دعویٰ کو جو ہے شعرے نے یہاں فاضلِ مغدار نے تبیین کر دیا کس میں؟ تقلیف نہیں ہے عدلِ تشریعی میں ہے ہمارا مورد ہی عدلِ تشریعی میں متقلمینِ تقلیمی کی بیعت ہی نہیں کیا فلاسفہ ہیں جنہوں نے عدلِ تقلیمی کی بیعت کیا علمِ کلام میں عدلِ تشریعی مدنظر ہے فاصل کا عنوان سمجھانے کے بعد اب شرح میں بارد ہو جاتے ہیں کہتے ہیں تکلیف لغمی اعتبار سے کلفت سے لیا گیا ہے یعنی کلفت اس کا مبدع اشتقاق ہے مبدع اصلی کلفت ہے تکلیف کا اور تکلیف کا پھر معنی کیا ہے؟ کلفت کا معنی کیا ہے؟ واہیہ المشقع جس میں سختی پائی جاتی ہو یہ ہے لغوی معنی اس کا وَاسْطِلَاحًا عَلَى مَا ذَكَرُهُ الْمُسَنِّفِ اور استلاحی تاریخ وہ ہے جس کو علمِ حِلِی نے بیان کیا ہے کیا بیان کیا ہے؟ ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں مطلب دیکھیں علمِ حِلِی کا وَهُوَا بَعَسُوْ مَنْ تَجِبُوْ تَعَتُهُ عَلَى مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَاجِهَةِ الْإِبْتِدَا بِشَرْتِ الْإِعْلَامِ تکلیفی سے کہتے ہیں تکلیف وہ ذات جس کی اطاعت کرنا واجب ہے اس کا اُبھارنا مُقَلَّف کو کس بات پر؟ عَلَى مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ اس چیز پر اُبھارنا جس کے اندر تکلیف موجود ہے جس کے اندر سختی و مشقت موجود ہے عَلَاجِهَةِ الْإِبْتِدَا یعنی وہ جو اطاعت واجب ہے وہ عَلَاجِهَةِ الْإِبْتِدَا ہونے چاہیے کہ اس کی تشریح آئے گی ابھی بشرتِ الْإِعْلَامِ اور مُقَلَّف کو بتایا بھی جائے کہ تمہارے اوپر تکلیف آگئی ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز ہم نے الزام کر دی ہے پس اس کے اندر چند قیود ہیں ایک ایک کر کے اس کو جنابِ فاضلِ مِقْدَاب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جو تعریف کے اندر بعث کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا کیا معنی ہے کہتے ہیں فَالْبَعَثُواْ عَلَشَّيْءِ هُوَالْحَمْلُ عَلَيْهِ بعث کا مطلب کیا ہے ایک چیز کے اوپر کسی کو اُبھارنا حمل یعنی اُبھارنے کے معنی میں بھی ہے حمل اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن تکلیف کے معنی میں ہم یہاں پر کیا کریں گے اس کو اُبھارنے کے معنی میں آئے گا یعنی شعر خدا بندِ محا تحریک کے معنی میں آئے گا خدا بندِ مطال تحریک کرتا ہے کہ اس فیل کو انجام دے رسل وَمَنْ تَجِبُ تَعَتُهُ اور یہ من تَجِبُ تَعَتُهُ جو تعریف کے اندر آیا ہے اس سے کون مراد ہے ہُوَ اللَّهُ تَعَالَ خدا بندِ مطال کی ذات ہے یعنی خدا تحریک کرتا ہے عبد کو مزدر ہو رہا تھا یعنی خدا کا بعت کرنا کس کے اوپر اَلَا مَا فِيهِ مَشَقَّ اس کے اوپر اس کو تحریک کرنا اور یہ جو اَلَاجِهَتِ الْاِبْتِدَا کی قید آئی ہے اس سے کیا مراد ہے فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے جس کی اطاعت اولاً وَبِزَّاد واجب ہو انبیاء کی اطاعت واجب ہے آئمہ کی اطاعت واجب ہے والدین کی بھی اطاعت واجب ہے لیکن ان کی اطاعت کیا ہے فرعی ہے ان کی اطاعت کیا ہے سانوی حیثیت رکھتی ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی اطاعت مشروط ہے اطاعتِ پروردگار کے ساتھ پہلے خدا کی اطاعت واجب ہے اس کے طول میں پھر انبیاء اور آئمہ اور والدین اور باقیوں کی اطاعت واجب ہوتی ہے بس کہتے ہیں اَلَاجِهَتِ الْاِبْتِدَا کی قید لگا کر ہم نے انبیاء کو خارج کر دیا ہے یعنی تکلیف دینے والا کون ہے؟ خدا من تاجب وطاعتوہو یعنی خدا اور اَلَاجِهَتِ الْاِبْتِدَا سے مراد ہے یعنی جس کی اطاعت واجب ہے اولاً وَبِزَّات فرماتے ہیں اَلَاجِهَتِ الْاِبْتِدَا کی قید کیوں لگائی ہے؟ فَلِذَالِكَ قَالَ اَلَاجِهَتِ الْاِبْتِدَا چونکہ من تاجب وطاعتوہو کے اندر خدا مراد ہے اسی وجہ سے مصنف نے پھر اَلَاجِهَتِ الْاِبْتِدَا کی قید لگا دی ہے کہ ہماری مراد چونکہ خدا ہے پس اطاعت یہاں اولاً وَبِزَّات والی ہے لِأَنَّا وَجُوبَةَ طاعتِ غیرِ اللَّهِ کیونکہ خیرِ خدا کی اطاعت کا واجب ہونا جس طرح کے نبی ہے امام ہے باپ ہے سید سردار ہے منعب مثلاً کوئی عام انسان آپ کے پر کوئی نعمت یا احسان کر دیتا ہے تو ان کی بھی اطاعت جو ہے وَتَّابِعُنْ وَمُتَسْرِعُنْ عَلَا تَعَتِ اللَّهِ ان کی اطاعت اولاً وَبِزَّات واجب نہیں ہے خدا نے چونکہ کہا ہے کہ اطاعت کرو ان کی پس ان کی اطاعت واجب ہے پس اللہ جیہتِ الْاِبْتِدَا کا معنی روشن ہو گیا وَقَوْلْهُمْ عَلَا مَا فِيهِ مَشَقَّ یہ جو کہا گیا کہ اللہ مَا فِيهِ مَشَقَّ تو کہتے ہیں کہ احترازن اما لا مَشَقَّ تَعْتِحِيهِ اس سے ہم نے اس مورد کو خارج کر دیا کہ جس کے اندر کوئی تکلیف یا سختی موجود نہ ہو قَلْبَعْسِ الَنِّكَاحِ الْمُسْتَلِض جس طرح سے نکاح کی طرف جو ہے وہ تکلیف کی جاتی ہے اب نکاح میں کلفت نہیں ہے تکلیف و مشقت نہیں ہے بلکہ لذت ہے پس یہاں پہ تکلیف کون سی مراد ہیں کہ جس کے اندر مشقت پائی جاتی ہے وَعَقْلِ الْمُسْتَلِضَاتِ مِنَ الْأَثْعِمَتِ وَالْأَشْرِبَ اور کھانے پینے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم بھی تکلیف کی اسطلاحی تاریخ میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی لذت موجود ہے پس تکلیف شرعی وَاستطلاحی کس کو کہتے ہیں جس میں مشقت پائی جاتی ہے وہ اخلاقی طور پر ہے طبیعی اعتبار سے دیکھا جائے تو مشقت تو ہے اب مثل ایک بندے نے نماز پڑھنی ہے بارال مشقت کھوڑی بوت ہے اس کے اندر صوبوں کے ورسفوں کے بات بھٹکے اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے یا مثلا اس کے اب عادت بن جکی ہے یعنی طبیعت انسان کو اگر مدنظر رکھا جائے تو اس قسم کے جتنے بھی احکام میں وہ مشقت آور ہیں ہاں ایک بندے کے عادت ہی اتنی بن گیا مشقت اس کو محسوس نہیں ہوتی مشقت محسوس نہیں ہوتی وہ مراد نہیں ہے مراد اول ہے طبیعت کے ادوار سے مدنظر ہے یہ مطلب واضح ہے وہ بشرت الاعلام جو کہا گیا ہے یعنی مراد یہ ہے اے بشرت اعلام المکلف مکلف بما کلفا بے کہ مکلف تکلیف دینے والا بتائے اس چیز کے بارے میں جس کی تکلیف دی گئی ہے اعلام بتانا یعنی خدا نے اگر تکلیف دی ہے تو مکلف کو بتائے بھی صحیح کہ مثلا تمہیں تکلیف دے دی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ تکلیف جعل کر دے مکلف کو پتا نہ ہو تو انجام کیسے دے گا وہ اس کو پس تکلیف کے اندر ایک شرط جو ہے وہ اعلام کی ہے یعنی مکلف یعنی تکلیف دینے والا اعلام بھی کرے بتائے بھی مکلف کو تب جا کر وہ اس کو انجام دے گا وہ ہوا من شرائط حسن تکلیف کہتے ہیں کہ یہ حسن تکلیف کی شرائط میں سے کہ جس کو ہم بات میں پڑھیں گے یہ ایک مطلب تھا جو یہاں تھا کہ انہوں نے تاریخ تکلیف کو انہوں نے تبہین کیا یہاں پر اب آ کر بیان کرتے ہیں کہ شرائط کیا اوپر آ جاتے ہیں جیسے کہ عرض کیا کہ تین قسم کی شرائط یہاں بیان کریں گے تکلیف کی شرائط تکلیف جس کو دی جا رہی ہے اس کی شرائط بیان کریں گے سب سے پہلے جو شرائط یہاں بیان کر رہے ہیں خود تکلیف کی شرائط بیان کرتے ہیں کہ خود تکلیف کی چند شرائط رکھتی ہیں پہلی شب کیا ہے عبارت کے وہ شرائطوں حسنہ ہیں عبارت حسن تکلیف حسن حسن عبارت پڑھنی جہاں سے میں نے چھوڑا ہے وہ ہوا من شرائط حسن تکلیف اس سے آگے کیا ہے ہاں 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 کیونکہ وہ میری عبارتوں میں تھوڑا فاصلہ ہے نہیں پتہ جلتا ہاں 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 اب اس تکلیف کا جو حسن ہے اس حسن کی پھر تین شرطیں ہیں پہلی کیا ہے الاملو آئدن التکلیف نفسے پہلی شرط جو ہے وہ خود تکلیف کی طرف پر لٹتی ہے وہ آربعہ وہ چار قسم کی شروط ہیں پہلی شرط کی پھر آگے چار قسمیں بنتی ہیں شرط کی الاملو انتفاع المفسدات فیحے تکلیف اینی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر مفسدہ نہیں پایا جاتا ہو ضرور سے مثلاً کوئی بندہ آ کر کہے مریض کو کہ تم روزہ رکھو اب یہ تکلیف ہے لیکن اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ مریض بندے کو آپ حکم کر رہے ہیں مریض کیسے رکھے گا روزہ پس تکلیف کے حسن کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ مفسدے سے خالی ہو لینہو قبی ہون مفسدے سے منتقی ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ مفسدہ خود کیا ہے؟ قبی ہے یعنی کہ مقرمت کی طاقت تُلیت کر دی جاتا ہے آگے شرائط آ رہی ہیں ساری آسانی دوسری شرط کیا ہے؟ تقدمہو علا وقت الفیر تکلیف انجام دینے سے پہلے دینی چاہیے مثلاً اگر کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز کے وقت سے پہلے کریں یا مثلاً کہیں کہ فلانا کام انجام دو تو اس کام کے وقت آنے سے پہلے تکلیف دے دے تاکہ جب وقت آئے تو پورا انجام دے دے اس کو ایسا نہ ہو کہ جب وقت چل رہا ہے اس کو کہے کوئے انجام دے بوراں کو وقت کیسے انجام دے گا ممکن نہیں ہے اس کے لئے وقت الفیل پر تقدم ہونا چاہیے مراد یہ ہے کہ مثلاً فرض کریں اس قسم کی مثال تصور کریں کہ جہاں اگر فیل کا وقت ہو تو اس وقت اگر تکلیف دے جائے تو اس کو انجام پر قادر نہ ہو اس طریقے سے اب ثالث تیسری جو تکلیف اشارت ہے وہ ہے امکان وقوع ایسی تکلیف دے جس کا وقوع ممکن ہو مثلاً ایک بچے کو کہا جائے کہ مثلاً پارس کریں تم پندرہ کلو یا بیس کلو کی کوئی چیز اٹھاؤ تو اصلاً ممکن نہیں ہے اس قسم کی تکلیف کرنا بشرفو کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو وہ کیا ہے لئنہو کبی ہن لئنہو یاق باہت تکلیف بالمستحیل اور تکلیف مالا یطاق دینا محال کے بارے میں تکلیف دینا جو ہے وہ قبی ہے اور قبی سے تکلیف جو ہے وہ خوسم سے خارج ہو جائے گی تکلیف کے ہن کانے کو پولی رکھتا ہو ہن کانے کو پولی رکھتا ہو مثلاً تکلیف ایسی دیئے کہ انجام دے سکتا ہو مرادیاں انجام دے دیپانے پہ ہے تکلیف تو ہو جائے گی مثلاً آگر میں آپ کو کہتا ہوں مثلاً آقا آپ نے جناب یہ کیا ہے پچاس مند کی بوری اٹھانی ہے درست ہے اب تکلیف تو میں نے دے دیئے اب آپ کے لئے اب کیا ہے وہ مشکل ہو رہی ہے اب تکلیف جو دی گئی ہے اس کو تکلیف یہ حسن نہیں کہا جائے گا یہ تکلیف قبی ہوگی اور خدا کے مورد میں جب آئے گا تو کہیں گے تکلیف قبی خدا سے صادر نہیں ہو سکتی اور رابع چوتھی جو شرط ہے سبوت و صفت زائدت علا حسن ہی یہاں بھی بارت خلق ہے کہ چوتھی یہ ہے کہ حسن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی اضافی صفت بھی پائی جانے چاہیے یعنی فقط اس کا حسن ہونا کافی نہیں ہے تکلیف کہا مثل کیا ہے اس کے اندر جو ہے استخباب وجوب یا مقروع یا حرام ہونا پایا جاتا ہو اس کے اندر مباہ جو ہے وہ حسن تکلیف نہیں ہے یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں تکلیف ان چاروں میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے مستحب واجب حرام یا مقروع مباہ جو ہے وہ حسن تکلیف مباہ کا مورد ہی وہاں ہے جہاں کوئی تکلیف نہ ہو اس کو کہتا ہے مباہ ہے تکلیف مباہ ہوتا ہی وہاں پر جہاں پر کوئی تکلیف نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ حسن ہونے کے ساتھ ساتھ صفت زائد ہو اس کے اندر کیا ہو مثلا اس میں شدت منفعات ہونی چاہیے یا وجوب یا استحباب کی صورت میں یا شدت مفسدہ ہونا چاہیے تاکہ وہ حرام یا مطروع ہو جائے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں یہ تھا شرائطِ تکلیف اب آتے ہیں شرائطِ مکلف کی طرف مکلف کی طرف یعنی شرائط تکلیف دینے والے کی طرف دوسری شرط جو ہے یہ مکلف تکلیف دینے والے کی طرف ہے وہاں فاعل تکلیف کے جو تکلیف کو دیتا ہے یعنی وہاں اور یہ بھی کیا ہے چار تکلیفیں ہیں خدا یعنی تکلیف دینے والے ابھی بات مطلق ہو رہی ہے ہم پھر اس کو خدا کے اوپر فٹ کر سکتے ہیں تکلیف دینے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اشیاء کی صفات کا علم رکھتا ہو فعل کی صفات کی وہ کیا ہے علم رکھتا ہو یعنی اس کو پتا ہو کہ فلانا فعل حسن ہے یا فلانا فعل کیا ہے قبی ہے کیوں یہ علم ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ قبی فعل کا عامر کر دے گا تو حکیم ہونے کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اور تکلیف سے وہ کیا ہونے چاہیے حسن ہونے ایسے فعل کے بارے میں تکلیف دینی چاہیے کہ جس کے اندر حسن پایا جاتا بس اس کو حسن ہونا اور قبی ہونا فعل کا یہ اس کو علم ہونا چاہیے اس کو یہ علم ہونا چاہیے تکلیف دینے والے کو کہ میں نے ہر مکلف کو کتنی مقدار میں ثواب اور اقعاب دینا ہے مقدار معلوم ہونے چاہیے جس چیز کا وہ مستحق ہے اس کی مقدار کا علم ہونا چاہیے تاکہ اس کو اس کے مطابق دی جائے ایسا نہ ہو کہ کم و زیاد ہو جائے اگر استحقاق کا علم نہیں ہوگا اب جس کا مثلاً دس فیصد بنتا ہے اس کو پانچ فیصد دے 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 یا اس کو بیس فیصد دے دے تو وہ درست نہیں ہوگا پس جتنی اس کی مقدار ہے استحقاق ہی اس کا علم بھی ہونا چاہیے خود مکلف جو ہے تکلیف دینے والا قادر بھی ہو کہ وہ استحقاق کے مطابق ان کو حق دے سکے الرابع چوتھی کیا ہے کونہو غیر فائل للقبی خود فائل قبی نہیں ہونا چاہیے اس کو کیونکہ اگر قبی کا فائل ہوگا تو چونکہ قبی کو انجام دینے میں لذت رکھتا ہے یا توجہ رکھتا ہے تو حتماً کیا ہے تبھی فیل کا عامر کر سکتا ہے پس مکلف کو کیا ہونا چاہیے کبھی کا فائل نہیں ہونا چاہیے کبھی فیل کو انجام دینے والا نہیں ہونا چاہیے کس نے فائل تو نہیں ہے نا خالق ہے خالق اور فائل میں برک ہے خالق اور فائل ہونے میں یہ بحثیں الگ ہیں یہ بات میں آئیں گی وہ اس سے مربوط نہیں ہے وہ اب آتے ہیں مکلف کی شرائط کی طرف یعنی جس کو تکلیف دی جانی ہے جو محل تکلیف ہے یعنی جس کو تکلیف دی جا رہی ہے اس کی تین تکلیفیں ہیں کیا ہے تکلیف کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو لستحالتِ تکلیفِ مالا یطاق چونکہ مالا یطاق جس کی طاقت نہیں رکھتا اس قسم کی تکلیف جو ہے وہ اس کے لیے محال ہے جس طرح کہ آمہ کو تکلیف دے دی جائے کہ وہ کتاب کے نکتے لگائے اندھے کو جو ہے کیا ہے لفظ وَزَّمَن بِتْتَعِرَان اور کیا کر دیا جائے زمن اس کو کہتے ہیں کہ جو کیا ہو مفلوج ہو فلجزدہ ہو اس کو اڑنے کا جو ہے یا مانکہ پھلانگنے کا جو ہے وہ عامل کر دیا جائے تکلیف مالا یطاق ہے وہ بیٹ سے نہیں اٹھ پا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ آپ اٹھیں یا پھلانگیں مسئلہ نہ آگیں یہ تکلیف مالا یطاق ہے اس کی قدرت میں نہیں ہے آسانی دوسری کیا اشارت ہے علمہ بما کلفہ بے مکلف کو پتا ہونا چاہیے تکلیف کے بارے میں کیونکہ اگر تکلیف کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو انجام نہیں دے پائے گا امکان و علمہ بے ہی یا درست ہے کہ مجھے ابھی علم نہیں ہے لیکن میرے لئے علم حاصل کرنا ممکن ہونا چاہیے یعنی ایسے علاقے میں زندگی گزار رہا ہوں کہ میرے لئے تحقیق کرنا آسان ہو جو بتا جاہل ہے اور تحقیق کی قدرت بھی رکھتا ہے اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا غیر معذور عذر قبول نہیں کیا جائے گا جالب مقصر ہو جائے گا الثالث تیسری جو شرط ہے اس کے لئے وہ کیا ہے امکان و آلت الفعل فعل کو انجام دینے کے آلات بھی رکھتا ہو مثلا اگر آپ کو عمر کیا جائے کہ چھت پہ چڑو تو چھت پہ چڑنے کے آلات بھی تو ہونے چاہیے آپ کے پاس اگر آپ کو کہا جائے مثلا کہ آپ فلانا فعل انجام دو اور وہ انجام دینا چاہے وہ ہاتھ کے ساتھ مرتبت ہو تو آپ کے پاس ہاتھ تو ہونے چاہیے درست ہے پس آلت الفعل ہونا بھی ضروری ہے فعل کا آلہ یعنی جو فعل وہ تو مختمہ واجب میں چلا جائے گا مختمہ واجب میں چلا جائے گا لیکن ابھی بحث ہماری یہ ہو رہی ہے کہ آلہ بھی ہونا چاہیے اس کے پاس تب اس کو تکلیف دی جائے اگر اس کے پاس آلات ہی نہیں ہے تو آپ تکلیف دے دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے آپ کو چھت پر چڑو سیوی نہیں ہے تو کیسے چڑھے گا وہ اس کے اوپر آگے انجام دینا چاہیے کس کا نہ اس کا طریقہ ہے میں مثال ایسی لیں کہ جس کا دوسرا طریقہ نہ ہو نماز پڑھنے کے لئے دوسرا طریقہ ہے تیمم ہے مثلا آپ ایسی مثال لیں جس کا ایک ہی طریقہ ہے مثلا جیسے مثال دے رہا ہوں فرض کریں آپ نے چھت پچڑنا ہے آگلانہ طریقہ اس کا کیا ہے کہ سیڑھی کو استعمال کریں آپ تو حتما آپ کے اختیار میں سیڑھی بھی دوں میں آپ کو تب ہی کہا جائے گا کہ مجھے تکلیف نہیں بائی اللہ ایک بندے کو آپ چھت پر چڑھنے کا حکم دیتے ہیں لیکن چڑھنے کا کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے اس کے پاس بغیر وسیلے کے کیسے وہ چھت پر چڑھے گا وہ قدرت سے باہر ہے وہ اس میں چلا جائے گا قدرت کے اندر چلا جائے گا وسیلہ جو ہے وسیلہ اس مرادی یہ بات سنوی میں آگئی ہے کہ مثلا آپ جس فعل کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اس کے مطابق جو وسائل ہیں وہ بھی فرام کریں یا وہ فرام سے مرادی ہے کہ مکلف رکھتا ہو اس کو رکھتا ہوگا تو آپ تکلیف دیں گے اگر نہیں رکھتا ہوگا تکلیف معنی رکھتی یہ تھی ان کی ابحاظ اس معنی میں کے جو ہے وہ شرائط تکلیف کے بارے ہیں تکلیف کا جو ہے وہ ایک مطلب اس کے متعلق جو وہ ختم ہو جائے گا اگلی بحث جو وہ پھر نہیں ہے اس کو پھر بعد میں ذکر کریں میں چاہتا ہوں کہ اس مطلب کو تمام یا پچھوڑیں کل کر لیں گے چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا بس اللہ علیہ وسلم